بکریاں دکھا رہا ہوں اس ویڈیو میں میرا چیلنج ہے جو بھی بھائی ویڈیو دیکھ رہا ہے ویڈیو آپ نے اندر تک دیکھنی ہے تو ریٹ میرے ہیں آفر والے تو اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ پچیس بیس بکریوں کا ریور ہے ریٹ اتنی کم پتھوں سے بھی کم جیسے چھوٹی پتھے ملتی ہیں وہی ریٹ آپ سے لوں گا پورے پاکستان کو چیلنج ہے اس جیسا کوئی ریٹ آپ کو نہیں دے گا ویڈیو آپ میری دیکھیں مکمل تو میں آپ کو ریٹ بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں میرے دوست کوالٹی میں جانوروں کی کمی نہیں ہے میں شروع کرتا ہوں فرنٹ کیمرے سے بھی اور بیک سے بھی ویڈیو آپ پوری مکمل دیکھیں بڑی بکریاں ریٹ وہ ہوگا جو آپ مجھے فوراں کال کریں گے ریاض بھائی یہ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے دوست آپ ویڈیو مکمل بھی دیکھو اور ریٹ بھی سنو دل خوش ہوں گے یار ایسی ویڈیو آپ کی دیکھ کر میں آپ کو بہت اچھی ویڈیو دکھاتا ہوں اور ریٹ بھی بہت کام دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند دائے گی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیت کرتا ہوں تمام دوستو اب آپ خیر و آفیت سے ہوں گے میرے بھائی آج میں آپ کو بکریاں دکھا رہا ہوں بیس بکریاں ہیں یہ ان کا ریٹ بھی بہت کام ہے اور بڑی زبردست قوالڈی والی بکریاں ہیں جو بھی بھائی خریدنا چاہے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے رابطہ نمبر ہمارے سکرین کے اوپر موجود ہیں اور آپ ان نمبروں پر رابطہ کر کے ہم سے یہاں آ سکتے ہیں میرے دوست چیز قوالڈی والی دکھاتا ہوں یہ ہاتھ سے میں پہلے تو سٹینڈ ہو دی تھی آج ہاتھ سے پگڑا ہوا ہے موبیل اور آپ کو بیک کامرہ سے دکھاتا ہوں ویڈیو میری مختصر دیا ہے ریٹ اگر اچھا لگے ویڈیو اچھی لگے صرف آپ نے کمنٹ کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے میرے دوست میرا ایک پیج ہے فیس بوک کے اوپر جس کا نام ہے بسمیلہ گوڑ فارم یہ میری ویڈیو آپ پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو قربانی والے بکرے یا بکریاں چاہیے تو آپ وہ بھی ہم سے منگواہ سکتے ہو آپ بھی سکتے ہو میری لوکیشن ڈیرہ غادی خان ہے فارم کا نام ہے بسمیلہ گوڑ فارم مین میرا ایڈریس ہے چنگی نمبر پانچ جامپور روڈ ڈیرہ غادی خان اور اس کے علاوہ اگر آپ نے بچڑے لینے ہیں قربانی کے لیے وہ بھی میرے پاس موجود ہیں اور اگر آپ نے گائے بھینس دودھ کے لیے لینے ہیں وہ بھی موجود ہیں مندری بھیڑے لینے ہیں یا مندرے لینے ہیں وہ بھی میرے پاس موجود ہیں اور اگر آپ نے لینے ہیں قربانی کے لیے بکرے تمام کوالڈی والے یعنی کوالڈی کا مطلب ہے کہ راجن پوری ابلک بیتل اور تمام نسل والے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے لینے ہیں یعنی کہ نارمال لو ریٹ والے اچھے ریٹ والے ہائی ریٹ والے وہ بھی میرے پاس موجود ہے انشاءاللہ آپ کے دل خوش ہوں گے جب ڈیرہ غادی خان بسم اللہ گوڑ فارم کا ویدر کرو گے ہر روز میں آپ کو ایک نئی لار دکھاتا ہوں جس میں میرے دوست ترہ ترہ کی بکریان ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو مکمل دیکھیں میں آپ کے ساتھ ریٹ ان کا شیئر کرتا ہوں اور میرے بھائی ویڈیو اچھی لگنے پر میرے چینل کو آپ نے سسکرائب کر دینا ہے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ میں آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بیز ہوں تو ٹھیک ہے میرے دوست میرے ریٹ مناسب ہو دیں پورے پاکستان میں سے اس لئے میں کہتا ہوں آپ میری ویڈیو دیکھا کریں میری ویڈیو سے بلکل جہاں سے آپ خریداری کریں جہاں سے آپ کا دل چاہے لیکن میری ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ میرے بھائی آپ کو ریٹوں کا پتہ چل جائے گا میری ویڈیو بیک کیمرے سے دیکھوں میں آپ کو ریٹ بھی دیتا ہوں ماشاءاللہ میرے بھائی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بکریاں جو بیک کیمرے سے اور دیکھو دوستو کوالٹی تو میں آپ کو روز دکھاتا ہوں اس میں بیتل بھی ہیں تقریباً تین بکریاں راجنپوری ہیں اور باقی شیرہ پرینٹ دیکھیں آپ اور باقی اس میں ابلک ہیں امرہ سری ہیں ناغری ہیں اور برون اور بلیک بیتل بھی ہیں دوستو بکریاں جو ہیں نا یہ یہ پریگنٹ بھی ہیں اس میں اور اس میں نئی کراس بھی ہیں اور ریٹ ان کے جو ہیں نا وہ بہت کم ہے آپ کو پتہ ہے میرے ریٹ پورے پاکستان سے کم ہے جتنے فارم والے جتنے بھی فارم والے ہیں میرے بھائی مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ریٹ کہہ والے تھے تب کو میں نے ریٹ کے سال سے پیچھے چھوڑ دیا لوگ مجھے کہتے ہیں فارم والے اور بھی کہتے ہیں ریاض بھائی آپ ریٹ بہت کم کیوں لگاتے ہو دوستو اگر ریٹ کم لگاتا ہوں تو میرا سو پچاس سو جانور ڈیلی سیل ہوتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے ڈیلی سو بھی ہوتا ہے بکریاں اتنا سیل ہوتی ہیں تو آج اپنے دوستوں کو یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ دوستو اگر آپ اچھی چیز لینا چاہتے ہو تو ہمارے فارم کا ویڈر کرو ہماری ویڈیو دیکھا کرو ہماری ویڈیو سے آپ کو پتہ چلے گا جب میری ویڈیو ایک دیکھو تو ساتھ دوسری ویڈیو بھی دیکھ لیا کرو تیسری بھی دیکھ لیا کرو میرے ریٹ کم ہیں لوگ آپ کو بکریاں جو دیتے ہیں نا آف ہام والے ان کا ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے میں بھی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں دوستوں کی تو ان کا ریٹ جو ہوتا ہے میں حیران ہوتا ہوں ان کے ریٹ سن کے اتنا ریٹ ہوتا نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے ریٹ کیا ہونے چاہیے کتنا ہونے چاہیے تو لوگ آپ سے زیادہ مانگ لیتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں اپنے دوستوں کو اگر دیرہ غازی خان آپ آنا چاہتے ہو تو بسم اللہ گوڑ فرم کا ویڈڈ کر کے آپ کو معلومات مل جائے گی اور اس کے علاوہ اگر منڈی کی خریداری کرنے کے لیے آپ آتے ہو نا دیرہ غازی خان تو آپ ہم سے خریداری کروائیں ہم آپ کو تین سے چار ہزار پہ فی بکری سستی دیں گے تو انشاءاللہ میرے دوست سستی ایسے خرید کر کے دیں گے ہماری گرنٹی ہوگی جو جانور آپ کو پسند نہیں آئے گا وہ ہمارے لئے آپ چھوڑ دینا تو اس لئے میں کہتا ہوں میرے بھائی ہم سے اگر خریداری کروا گے تو آپ کا فائدہ ہے اس میں اور پیمٹ بھی آپ نے بعد میں دینی ہے ایک خریداری کے بعد اور اگر ہم آپ کو خریداری کروا دیتے ہیں تو ہم ایک بکری کا آپ سے دو سو روپیہ بھی لیں گے منڈی کی خریداری سے اور ایک سو روپیہ بھی بعد اوقات لیتے ہیں اگر آپ دیادہ جانور لیتے ہیں تو ایک سو روپیہ کر لیتے ہیں ڈیڑھ سو روپیہ لیتے ہیں اور دو سو بھی لیتے ہیں تو وہ دو سو آپ کا دو ہزار پہ آپ کو تین ہزار پہ بچت کر آکے دیتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں اگر آپ مندرہ خریدیں تو وہ بڑو بھائی کی میری ویڈیو ہوتی ہے بڑو بھائی جو ہے نا بہت سستے مندرے دیتا ہے آپ اس سے بھی رابطہ کر لیا کریں مندروں کی ویڈیو میری چیک کر کے نیٹ کے اوپر میرے یوٹیوب کے اوپر تو بڑو بھائی سے ڈریکٹر رابطہ کر رہے ہیں ڈریکٹروں سے ڈیل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو میرے بھائی بہت فیدہ ہوگا اور اگر آپ مندری بھیڑے لینا چاہیں تو وہ مندری بھیڑے بھی آپ لے سکتے ہیں وہ بھی بڑو بھائی کے پاس موجود ہوتی ہیں میرے پاس پریگننٹ بکریاں اور بچوں والی بکریاں اور نئی کراس بکریاں خالی بکریاں اور پٹھیں اور میرے پاس ہر کوالڈی ٹیڈی بھی موجود ہے میرے پاس ٹیڈی بکری بھی موجود ہے اور بربری بھی میرے پاس موجود ہے اور مکھی چینی بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ بیتل ناغرہ شیرہ تمام کوالڈی موجود ہے اور جو باہر میں دوست بیٹھے ہیں میرے دوست ان دوستوں کو چھوٹا سا میسے دینا چاہتا ہوں میرے بھائی آپ یہ کرو بار کرو بکریوں کا آپ پردیش کاٹ رہے ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہو اور باقی جو ہے نا آپ لائک بھی کرتے ہو مجھے کمنٹس بھی کرتے ہو اور مجھے بھی جو ہیں نا اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میرے بھائی باہر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دوسروں کی مزدوری کر رہے ہیں جو کاروبار ہیں سیٹل ہے ان کا تو وہ بہت اچھی بات ہے اور جو دوست دوسروں کا کاروبار کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں چھے سے سات لاکھ آٹھ لاکھ روپے لگا کر ان دوستوں کے اوپر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جو پیسے لگا کے بہت کافی اور پھر بھی دوسروں کی مزدوری کرتے ہیں دوستو پیسے اگر آپ کے پاس پانچ لاکھ ہے تین لاکھ ہے دو لاکھ ہے پچاس ہزار ہے جتنا بھی ہے آپ تھوڑے سے شروع کر لو گھر میں یہ بکریاں پالو دیکھو ان کی کیا برکت ہے اور ان کا کتنا نفع ہے بکریاں آج کی بڑی خوبصورت ہے انشاءاللہ ویڈیو مجھے کافی ویوز چاہی ہیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ کیونکہ ویڈیو جو ہے نا بڑی زبردست اور اس میں بکریاں بڑی زبردست ہیں اور ریڈ کام ہیں تھا بڑی بات یہ ہے یہ میرے ریڈ کام ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا میں آپ کو ویڈیو بھی کہتا ہوں ویوز کے اوپر میرے دوست میرے ویوز جو ہے نا اچھے آنے چاہیے ہیں آج کبھی آپ سے ایسے ویوز نہیں مانگے اگر دیکھو دوستو اگر آپ دیکھتے ہیں میری ویڈیو کو تو یہ بھی آپ کی بہت مہربانی ہے اور میرا ب بھی یہی حق بنتا ہے کہ میں آپ کو ریڈ اچھے دوں اور یہ بکریاں جو میرے بھائی ٹوٹل بیس ہے نا ان کا جو میں نے آپ کو کہا نا میں آپ کو ریڈ دے رہا ہوں وہ بہت کم ہے سن لے میرا ریڈ بھائیا یہ پوری اگر آپ لات لیں گے تو آپ کو مل جائیں گی پچیس ہزار کے حساب سے پوری لات دے دوں گا آپ کو صرف پچیس ہزار کے حساب سے دیکھتا ہوں میں کون دیتا ہے آپ کو اس طرح کی بکریاں آپ ڈیرہ غادی خان میں خریداری کے لیے آتے ہیں تو ایسی بک تیس میں لے جاتے ہیں پچیس ہزار کے حساب سے گرنٹی ہے میرے پورے پاکستان میں آپ کو ایسی ریڈ کوئی نہیں دے گا انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ویڈیو آپ پوری دیکھا کریں ہماری آپ پوری دیکھا کریں میرے دوز اور ریڈ بھی میرا سنا کریں صرف پچیس ہزار پہ میں نے آپ کو ریڈ دیا ہے انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ کو مناسب ریڈ دیں گے پٹھیں بھی لیں اگر ہمارے پاس وہ بھی موجود ہیں اور بکریاں بکریں موجود ہیں مندرے چھترے گ بھینس تمام جانور بیس ملہ گوڑ فارم سے آپ بہ آسانی اور سستے ریڈ پہ خرید سکتے ہو لوکیشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے پھر بھی بتا دیتا ہوں چنگی نمبر پانچ جامپور روڈ ڈیرہ غازی خان میری لوکیشن ہے گوگل میں پہ اگر آپ ٹریس کریں گے تو لکھیں گے بیس ملہ گوڑ فارم تو آپ کو لوکیشن بھی یہ مل جائے گی آپ یہاں ٹریس کر کے لوکیشن تو یہاں پہنچ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے میرے بھائی یہ بکریاں آپ نے دیکھ جدہ کل